بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ نے کبھی صلات الحاجت پڑھی یہ اگر آپ ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں ہیں مورٹیویشنل تاک سنتے ہیں اس سے وقتی طور پر ریلیکس ہو جاتے ہیں مگر کچھ عرصے بعد نہیں سائیکل شروع ہوتا ہے تو میرا یقین کریں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص فضو کرے دو رکت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعائے حاجت مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالی چل دیا بدیر اس کی وہ حاجت ضرور پوری کرتے ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتے میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کے حیران کن نتائج نکلتے ہیں فائدہ پتہ ہے کیا چیز دیتی ہے دعا آپ سب دعا مانگتے ہیں مکمل یقین سے باقائدگی سے لیکن آپ صلات الحاجت کو پڑھ کر دیکھئے آپ یقین پڑھتے ہوں گے مگر آپ اسے روٹین بنا کر دیکھیں جب بھی زندگی میں ذرا سا اتار چڑھاؤ آئے فوراں وضو کیجئے تو رکت ادا کیجئے طویل کرات نہیں کر سکتے تو معاوز تین پڑھ لیجئے دعا مانگئے اور بس حیران کن نتائج دیکھئے اور پتہ ہے ہم فرسٹریٹڈ کب ہوتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں دعا کے بعد بھی سب ویسے کا ویسا ہی ہے نہیں اس کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا بہت کچھ پر دے گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے فوری حل نہ ہو وہ تب ہی ہوگا جب مکتوب ہے لیکن آپ کو اس مسئلے کے دوران سروائیو کرنا آ جائے گا آپ کو کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آ جائے گی یا کچھ اور لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جس سے آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی آپ پر سکون ہو جائیں گے ایک اور بات صلات الحاجت صرف بڑی ضروریات کے لیے ہی نہیں یہ ہر ضروریت کے لیے ہے ہر ضرورت کے لیے ہے کیا ہمیں روز مرہ کے کاموں میں کوئی حاجت نہیں ہوتی ہوتی ہے نا تو ایک کام کیجئے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پر بھی پہلے اللہ